دنیا کی تمام چھوٹی اور بڑی خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں امیدوار صرف کیم جونگ اون ہی تھے اور سارے ووٹرز کو ووٹ کرنا انیواریت تھا حالانکہ دنیا بھر کے پریوکشکوں نے کہا ہے کہ چناؤں میں کوئی دوسرا پرتیدھندی نہیں کھڑا تھا اس لیے یہ راجنیتی قواعد محض ایک ڈھکوصلہ تھی حالانکہ کیم جونگ اکیلے امیدوار ہوتے ہیں تو بھی چناؤں ضرور کراتے ہیں وہ خود بھی ووٹ کرتے ہیں اس کے پیچھے وجہ ہے کہ وہ دنیا کو سندیش دینا چاہتے ہیں کہ وہ اکیلے نیتا ہیں جنہیں اترکوریای جنتا کا پورا بھروسہ حاصل ہے اترکوریا میں ہر کسی کو ووٹ دینا ضروری ہوتا ہے ایسا نہ کرنے پر کٹھور سزا کا پرابدان ہے اسی وجہ سے حالیہ چناؤں میں مت پرتیشت 99.98 پرتیشت رہا جو سال 2015 کی تلنا میں 0.01 پرتیشت زیادہ تھا وہی متدان نہ کرنے والے 0.02 پرتیشت لوگ وہ تھے جو ویدیش یاترہ پر تھے یا پھر پانی کے جہاز پر تھے یہاں تک کی بیمار اور بزرگوں کو بھی موبائل متدان کے ادروں پر لے جا کر ووٹ ڈلوایا جاتا ہے آپ کو بتا دی کہ اترکوریا میں ہر چار سال میں پرانتی شہری اور کاؤنٹی اسیمبلیوں کے لیے متدان کرایا جاتا ہے خود کیم جانگ اون نے اتری ہومیونگ پرانت کے متدان کے اندر پر دو پرتیشیوں جو سانگ ہو اور جانگ سانگ سیکھ کے پکش میں ووٹ ڈالا جو کی کاؤنٹی اسیمبلی کے لیے پرتیاشی تھے وہیں اسثانی میڈیا نے ان چناؤوں کو یہ کہہ کر مہیمہ منڈت کیا ہے کہ یہ سمان ویچاروں کی ایک تاکہ پردرشن کر رہے ہیں جو بے حد ضروری ہے جبکہ پونجی وادی دیشوں میں مدان کیول مٹھی بھر پیسے اور طاقت والوں کے بیچ کی لڑائی ہوتی ہے بیرو ریپورٹ دیش لائیو دنیا کی تمام چھوٹی اور بڑی خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں